تنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ آکان تکروری کی آئینی مدد ختم ہونے میں پانچ گھنٹے باقی تمام نظریں الیکشن کمیشن پر مرکوز اہم ترین اجلاس شہ بجے ہوگا عہدے کے لیے حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے دیئے گئے دو دو ناموں پر غور ہوگا سرکار کی جانب سے احمد نواز سکھیرہ اور نوید اکرم چیما تجویز حضب اختلاف نے موسیر ازا نکوی اور آہد چیما کو نامزد کر رکھا ہے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ سے سیکرٹری الیکشن کمیشن کی ملاقات نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی تکروری سے متعلق طریقہ کار پر گفتگو حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے بھیجوائے گئے چار ناموں سے بھی آگاہ کیا پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے تین بیوروکریٹ اور ایک صحافی تجویز دو ہزار تیرہ اور دو ہزار اٹھارہ میں بھی ایک ایک صحافی کو نامزد کیا گیا انہی کو اہدہ بھی ملا گزشتہ برسوں دونوں بار اپوزیشن نے نامزد گیاں کی اس بار بھی حضب اختلاف نے ہی صحافی کا نام دیا ہتمی فیصلہ الیکشن کمیشن کے ہاتھ اہم ترین اہدے پر تکروری کے لیے بہترین نام تجویز کیے پنجاب میں ایسا نگران سیٹ اپ آنا چاہیے جو بہتر انداز میں الیکشن کروا سکے عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں کوئی بھی انہیں مائنس نہیں کر سکتا میاں اسلام اقبال کی میڈیا ٹاک صبحی الیکشن کا اعلان ہوتے ہی نواز شریف وطن واپسے کی تاریخ دے دیں گے نون لیگی قائد کو بددام کرنے والوں کو نشان عبرت بنانا ہوگا مہگائی کی لہر پی ٹی آئی حکومت کی لوٹ مارک نتیجہ عمران خان نے پاکستان کو ڈیفالٹ کے قریب پہنچا دیا جعوید لطیف کی تنکیر دوسروں پر الزام تراشی اور خود خیرات کے پیسوں کی چوری کا اطراف صادق اور امین کا اصل چہرہ پھر سامنے آ گیا ٹرسٹ کا پیسہ کھایا ہے تو کیا ہوا توشہ خانہ میں چوری کی تو کیا ہوا پنجاب میں ہر نوکری ہر عہدہ بیچا تو کیا ہوا مریم اورنگزیب کی نقطہ چین چار ماہ تک کچھ فیصلے نہ ہونے کے سبب معیشت کو نقصان پہنچا پاکستان کا کرزہ بڑھ کر 51 ہزار عرب تک پہنچ گیا رقم سہولتوں کے بجائے کرزوں کی ادائیگی پر خرچ ہو رہی ہے مہنگائی اور بیروزگاری میں اضافہ جاری اب آمکو مشکلات کا سامنا ہے سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کی میڈیا ٹاورگ سن میں ہونے والے حالیہ بلدیاتی الیکشن متناس ہے ابھی تک نتائج ہی مکمل نہیں ہوئے سبائی حکومت کو کوئی روکنے والا نہیں ماضی میں ثبوت ملنے کے باوجود درست مردم شماری نہیں کی گئی انصاف کے لئے بہت انتظار کر چکے ہر دروازہ بھی کھٹ کھٹا لیا اب عوامی فیصلے ہوں گے ایمکیو ایم رہنماوں کی میڈیا ٹاورگ میر کراچی کے لئے اتحاد کی کوششیں جماعت اسلامی کے وفد کی نون لیک سندھ کے صدر شاہ محمد سے ملاقات کچھ لوگ بلدیاتی الیکشن ملتوی کروانے کی کوشش میں تھے بڑی مشکل سے انعقاد ممکن ہوا کراچی کی ترقی کے لئے سب مل کر کام کریں حافظ نئیم رحمان کے گفترکو عمران خان پر حملے کی تحقیقات کرنے والی جی آئی ٹی تبدیل محکمہ داخلہ نے ٹیم کے سربراہ سے اختلافات رکھنے والے ارکان فارق کر دیے غلا محمود ڈوگر کی سربراہی میں نئے ممبران کی تقروری کا نوٹیفیکشن جاری لاہور میں نانبائی بیلگام عبام کا جینا حرام تندوروں پر روٹے کی قیمت میں دو روپے کا خود ساختہ اضافہ شہر کے کئی علاقوں میں سولہ سے اٹھارہ روپے میں فروخت زلہی انتظامیہ اور نان روٹی ایسوسییشن میں ڈیڈ لوگ برقرار لاہور کے علاقے لیاقت آباد میں علمناک واقعہ سفاق شخص نے بیوی اور تین سالہ بیٹی کو قاتل کر کے خودکشی کر لی پولیس نے لاشیں اسپتال منتقل کر دی تحقیقات ابھی جاری لڑکیوں سے دوستی سسی گاڑی اور انعامات کا لالچ رحیم یار خان میں ڈاکوں کے شہریوں کو لوٹنے کے نئے طریقے ہانی ٹراب کر کے کچھے میں بلایا جاتا تھا اور پھر اغوا کر لیا جاتا ہے روہ مہدس مغوی بازیاب ساتھ ڈاکوں مارے گئے ساتھ کو گرفتار کر لیا ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کی لہجاری پہاڑوں پر وقفے وقفے سے ورفباری وادیہ لیپا وادیہ نیلا مورد بگر مقامات پر رابطہ سڑکیں بن جیارت میں پارا منفی نو ہنزہ میں منفی ساتھ کردو میں منفی چھے اور کلات میں منفی پانچ ڈگری تک گر گیا موسیقی